امید ہے کہ سب دوست اچھے ہوں گے میری پچھلی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو سراحہ اس کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے کال کی ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور جو آپ لوگوں نے مجھے سجیشن دی کچھ تجاویز دی اس کا بھی بہت شکریہ آپ دوست احباب کی دی ہوئی تجاویز کے مطابق اس ویڈیو لیکچر کو آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے امید ہے کہ اب آپ کو مزید چائنی زبان سمجھنے میں آسانی ہوگی تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہم پچھلے لیسن کی روین کریں گے لیکچر کو دہرائیں گے تاکہ آپ کو اس لیکچر کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے ہم نے پچھلے لیسن میں چائنی زبان کے تین لفظ پڑھے تھے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا وہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پہلا لفظ جو ہم نے چائنی زبان کا سیکھا تھا وہ تھا ووہ ووہ کا مطلب ہے آئی یعنی کہ میں دوسرا لفظ جو چائنی زبان کا ہم نے سیکھا تھا وہ تھا نی نی کا مطلب انگلیش میں یوں اردو میں تم اور تیسرا لفظ جو چائنی زبان کا ہم نے سیکھا تھا وہ تھا 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 کا مطلب ہے وہ انگلیش میں ہی اور شی ہی اور شی دونوں کے لیے تھا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تھا پھینین میں ایک جیسے ہی ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہی اور شی کے لیے ایک جیسا لکھا جاتا ہے دیکن جب ہم اس کو چائنیز کریکٹر میں دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے لیکن پھینین میں تھا ہی اور شی دونوں کے لیے سیم استعمال کیا جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان تین الفاظ سے چائنیز زبان کے جملے بنائی تھے جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چائنیز زبان کا جو پہلا جملہ ہم نے بنایا تھا وہ تھا واہ ٹیچر میں استاد ہوں آئی ایم ٹیچر نی ٹیچر یو آر ٹیچر تم استاد ہو تھا ٹیچر ہی ایس ٹیچر وہ استاد ہے وہ مدر میں ماں ہوں آئی ایم مدر نی مدر تم ماں ہو یو آر مدر تھا مدر وہ ماں ہے she is مدر میں باپ ہوں آئی ایم فادر وہ فادر تم باپ ہو یو آر فادر نی فادر وہ باپ ہے ہی ایس فادر تھا فادر میں عمران ہوں آئی ایم عمران ووہ عمران you are ڈاکٹر ہے he is ڈاکٹر تھا ڈاکٹر یہ وہ جملے تھے جو ہم پچھلے لیسن میں پڑ چکے ہیں آج ہم چینی زبان کا ایک اور لفظ ان الفاظ کے ساتھ شامل کریں گے وہ ہے شر اردو اردو بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کوشش کی ہے کہ آپ اس لفظ کو اچھی طرح دھورا سکیں پڑ سکیں آپ کے ذین میں اچھی طرح بیٹھ جائے شر ایک ہیلپنگ ورب ہے یہ استعمال ہوتا ہے is r am or to be کی جگہ شر کو ہم و نی اور تھا کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں و شر i am تم ہو you are نی شر وہ ہے he is تھا شر اس لفظ شر کو ہم اپنے main سبجٹ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں وہ شر teacher میں استاد ہوں تم استاد ہو you are teacher نہیں شر teacher وہ استاد ہے he is teacher تھا شر teacher میں ماں ہوں i am mother وہ شر mother تم ماں ہو you are mother نہیں شر mother وہ ماں ہے she is mother تھا شر mother اب ہم دو الفاظ مزید اس میں add کریں گے teacher teacher کے لیے Chinese الفاظ میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے لاؤ لاؤ شر لاؤ شر کو اس جملے میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارا یہ جملہ مکمل طور پر Chinese جملہ ہو جائے گا میں استاد ہوں i am teacher و شر لاؤ شر تم استاد ہو نہیں شر لاؤ شر وہ استاد ہے تھا شر لاؤ شر اب ہم ایک اور لفظ سیکھتے ہیں مدر کو Chinese زبان میں کیا کہتے ہیں مدر کو Chinese زبان میں ما ما کہتے ہیں تو ہمارا اگلا جملہ جو ہے وہ بھی complete ہو گیا وہ کیسے آئیے دیکھتے ہیں میں ما ہوں i am mother و شر ما ما میں ما ہوں تم ما ہو you are mother ni شر ما ما وہ ما ہے she is mother تھا شر ما ما اب ہم Chinese زبان کا مزید ایک لفظ ایڈ کرتے ہیں father کے لئے Chinese زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے papa باپا تو یہ جملا بھی ہمارا مکمل Chinese language میں تبدیل ہو گیا ہے کون سا آئیے دیکھتے ہیں میں باپ ہوں آئیم father وہ شر پاپا تم باپ ہو you are father نہیں شر پاپا وہ باپ ہے he is father تھا شر پاپا میں عمران ہوں I am عمران وہ شر عمران تم عمران ہو you are عمران نی شر عمران وہ عمران ہے he is عمران تھا شر عمران میں ڈاکٹر ہوں I am ڈاکٹر وہ شر ڈاکٹر میں ڈاکٹر ہوں تم ڈاکٹر ہو you are ڈاکٹر نی شر ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ہے he is ڈاکٹر تھا شر ڈاکٹر آج ہم نے جو چائنی زبان کے مزید الفاظ سیکھے جس میں ایک لفظ شر بھی سیکھا شر ایک ہیلپنگ ورب ہے یہ استعمال ہوتا ہے is r am or to be کی تو اپنی تجاویز سجیشنز ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ دوسرے دوست احباب بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ چائنیز زبان کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں اب ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا